اسلام علیکم میں ہوں بلالہ مشیہ روسی خبرصہ ایجنسی تاس نے چھے اکٹوبر دوزار اکیس کو ایک خبر نشر کی جس کے مطابق روس اس سال کے آخر میں انڈیا کو ایس فورنڈر مزائلوں کی فرامی شروع کر دے گا اس خبر کے نشر ہوتے ہی امریکہ میں تلکہ مچ گیا تاس میزو جنسی نے اس خبر کو بھارتی ایر فورس شیف کی حوالے سے نشر کیا تھا امریکہ کی قومتی مشینی فوری حرکت میں آگئی اور اس معایدے کے حوالے سے امریکہ اپنے خشات اور تحرزات تو پہلے ہی بیان کرتا ہے لیکن اس میں ایک دم سے بہت تیزی آگئی اکٹوبر دوزارہ اٹھارہ میں ہونے والے اس معایدے کی مالیت پانچ شریعہ چار بلین ڈالر ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکی اس معایدے سے اس قدر نالاں کیوں ہیں اور کیا بھارت اس معایدے سے پیچھے ہرچائے گا جبکہ اس کی فوجی ان مزائلوں کو چلانے کی تربیہ لینے کے لیے روس پہنچ بھی چکے ہیں اس سے پہلے بھارت روس کے ایسیو ففٹی سیون پروجیٹ کو بھی خیر بات گیا چکا ہے ایسے میں روس اور بھارت کے دفاعی تعاون کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ ابھی بھی بھارتی فوج کا ساٹھ فیصد این اصار روسی اتھیاروں پر ہے اس فور انڈرڈ مزائل اس وقت دنیا کے سب سے جدید وین اور تیز رفتار انٹی مزائل اور انٹی ائرکرارٹ مزائل مانے جاتے ہیں جو چالیس کلومیٹر سے لے کر چار سو کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں صرف پانچ منٹ میں مکمل دورپہ آپریشنل ہو جاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اسی ٹارگٹ ٹریک کر کے خودکار کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کے تحت ایک فضائی چھتری بنا دیتے ہیں اور اس کی ایک ایسی لیر بن جاتی ہے جس سے مزائل یا تیارے کا اندر آ کر گس کر وار کرنا ممکن نہیں رہتا اس کے ایک یونٹ کی قیمت تقیباً تین سو ملین ڈالر ہوتی ہے جس میں نو عدد لانچرز ایک سو بیس عدد مزائل کمانڈ اور کنٹرول سسٹم اور ریڈار سوشن شامل ہوتے ہیں یہ مزائل ایک ہزار میٹر فی سیکنڈ سے لے کر دو ہزار میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں یہ مزائل روس کے علاوہ چین اور ترکی کے بھی زیر استعمال ہیں امریکہ نے ترکی پر بھی ان مزائلوں کی خریداری رکھوانے کے لیے شدید ریند دباؤ ڈالا تھا اور پبندی آئیت کی تھی لیکن ترکی نے یہ مزائل حاصل کر لیے تھے جس کے رضی عمل میں امریکہ نے ترکی کو ایف تھرٹی فائل لیٹرنگ تیارے فرام کرنے سے نکار کر دیا تھا اور سارا سسٹم جو ہے وہ ترلپلہ ٹھوکا رہ گیا تھا اس مزائل کے خریداروں یعنی خوش بندوں کی جو فرس ہے وہ بہت لمبی ہے اس فرس میں سعودی عربیہ مصر ایران جنوبی کوریا ایراک اور قطر شامل ہیں لیکن امریکہ ہر سطح پر ان مزائلوں کی فرامی کو روکنے میں بہت ہی زیادہ مسترک نظر آتا ہے امریکہ نے آخری عدو تک کوشش کی تھی کہ ایس فور ان مزائل ترکی کو فرام نہ ہو لیکن ترکی ان مزائلوں کو نہ صرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے ایف تھرٹی فائل پروجیکٹ سے نکلنا بھی منظور کر لیا ترکی نے روس سے ایوییشن سنت اور آپ دوزوں کی ہلیداری کے لیے مذاکرات جو ہے وہ شروع کر دی ہیں ترکی روسی ایس یو فٹی سیون تیاروں میں جو ہے وہ بہت دلجسپی لے رہا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے دلجسپی کا اظہار کر چکا ہے یہ وہی پروجیکٹ ہے جس کو بھارت نے چھوڑ دیا تھا امریکی ڈپٹی سیکٹری ونڈی شہرمن بھارت کے دور پر ہو کر جا چکی ہیں انہوں نے بھارت کو اندیا دیا ہے کہ امریکہ روس سے اتھیاروں کی ہلیداری کرنے والے ممالک پر بندیاں کر سکتا ہے جیسی ببندیاں ترکی پر آئید کی گئے تھیں ایسی ببندیاں انڈیا پر بھی لگ سکتی ہیں امریکہ ایک لمبے عرصے سے بھارت کو اپنی جنگی جو تیارے ہیں وہ فروت کرنے میں جس بھی رکھتا ہے امریکہ نے بھارت کو ایف سکسٹین وائپر اور ایف اے ایٹین اڈوانس سپر ہونٹ کی بھی آفر کی تھی جو پروان نہ چاہ سکی انڈیا نے ایف سکسٹین وائپر تیاروں کو نظر انداز کر کر فرانس سے رافیل تیارے خرید لیے اب فرانس اور امریکہ کے درمیابی کا شیدگی پائی جاتی ہے اس لیے یہ اصل کی فروت جو ہے وہ ایک نیا روکہ تیار کرتی جا رہی ہے امریکہ کے مطابق بھارت کو ایسے خطرناک اتھیار کردنے سے اجتناب کرنا چاہیے جانکہ بھارت اس مزائل کی جو خریداری ہے اس میں بہت سجیدہ ہے اور اس کی تین جو ریجمنٹ ہیں ان کے لیے آرڈر دیا گیا ہے جس میں سے ایک ریجمنٹ دسمبر دوزاری کس میں بھارت کو ملنے والی ہے امریکہ اور بھارت کے تعلق آنے اچانک اسی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو گئی ہے بارتی سیکٹری ڈیفینس اور وزیر خزانہ امریکہ چلے گئے ہیں تاکہ معاملات کو سلجائے جا سکے کیونکہ امریکہ نے ان مزائلوں کی روز کو جو ادائیگی ہونی ہے وہ رکوانے کا بھی اندیہ دے دیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کلیڈنگ آس سے امریکہ جو ہے وہ بھارت کی یہ جو پیمنٹ ہے وہ روز کو نہیں ہونے دے گا بھارت اور روز کے تعلقات میں دوبارہ گرم جوشی بھی جو ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن پھر بھی یہ ایک ہو سکتا ہے کہ پھر سے ایک کوشش ہو لیکن بھارت روز کی طرف کیسے جائے گا بھارت اور امریکہ کا دفاعی تعاون بہت فروغ پا چکا ہے بھارت کوئٹ کا بہت اہم حصہ ہے اور امریکہ نے بھارت کو ہر طرح سے نوازنے کی کوشش کی ہے امریکہ نے بھارت کو نیر سویس سے لے کر سنگاپور تک جو ہے وہ اپنا وفادار تھاندار بنایا تھا بھارت اور امریکہ کے دفاعی تعاون اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ ان کو دفاعی تعاون اور دفاعی جو اصلہ ہے وہ اس کو فرامی کے لیے خصوصی جو لیول ہیں وہ دیئے گئے دوزہ سولہ میں اہم دفاعی ساتھی کا درزہ دیا گیا دوزہ رٹھارہ میں سٹریجک تجارتی سورتوں کے لیے کلاس ون دی گئے جو کہ ہر ملوک کو حاصل نہیں ہے جس کے تحت بھارت کو خصاص ٹیکنالوجی اور لیسنس پروڈکشن کی تمام درس اولتے فرام ہو گئیں دوزہ رٹھارہ میں بھارت کو امریکہ ایک بی روپے کا ایک بی ڈالر کا اصلہ نہیں بیجتا تھا لیکن آج یہ حالت ہے کہ دوزہ بیس میں بیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا اصلہ فروخت کیا جا رہا ہے امریکہ نے بھارت کو دوزہ سولہ کے بعد سے وسیع بمانے پر جو ہے وہ اتھیار فرام کیے اس سے پہلے بھی دوزہ رٹھ کے بعد بھی یہ اصلہ بہت تیز سے جاری ہو گیا تھا لیکن دوزہ سولہ کے بعد سے یہ اصلہ اور تیز ہو گیا سٹریجے کے تیار ملنے شروع ہو گئے سی ہاک ہیلیکوپٹر جو ہیں وہ 2.8 بلین ڈالر کے دیئے گئے پیچی ہیلیکوپٹر دیئے گئے جن کی مالیت 796 ملین ڈالر تھی چنوک ہیلیکوپٹر دیئے گئے امریکہ نے انڈیا کو سی گارڈین یو ایس اے فرام کیا پھر اس کے بعد نیٹو کے سٹینڈر پر جو ہیں وہ آلات فرام کیے جا رہے ہیں دوزہ پرنا کے بعد سے ہر سال انڈیا کو تین بلین ڈالر کے احتیار فرام کیے جا رہے ہیں امریکہ نے اخوانستان میں اخوان فوجیوں کی تربیت اور دیگر معاملات میں بھارت کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور زبردست کی طریقے سے فنڈ بھی فرام کیے جاری تھی اور سولتے بھی فرام کی جاری تھی اخوان فوج کی تربیت بھارتی اعلی فوجی حداروں میں کیے گئیں اور اس وجہ سے اخوان فوج شاید باگ گئے اور جنگ نہ لڑ سکے کیونکہ یہ بھی انڈین فوج کا بھی یہی وطیرہ ہے لیکن بہرحال انہوں نے اس سے خوب پیسے کمائے اور دنیا میں نام بھی کمائے کہ بھارتی فوج جو ہے اعلیٰ ٹریننگ دے سکتی ہے لیکن اس کا نتیجہ سب کے سامنے اخوانستان کے تحت امریکہ افریقہ میں جو بھی افواج کی تربیت کے کوسس کرواتا ہے وہ سارے کے سارے انڈیا کے ساتھ ملکہ کروائے جاتے ہیں امریکہ اور بھارت ہر سال مشترکہ فوجی مشکل کرنے لگے ہیں صدر بوش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت کی محبت میں گرفتار تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی حد کسی طرح بھی بھارت سے شاندار لیول پر دوستی کی جائے انہوں نے اس کے لیے تمام جو پبندی آئی تھی انڈیا پر وہ ختم کر دی تھی امریکہ نے بھارت کو آٹھ بلین ڈالر کے اٹھ سٹھ بوئنگ تیارے جو ہیں وہ فوری فروت کے لیے دیئے تھے اس کے بعد دو دانو میں بھارت کو محمد نے پی ایٹ جسوسی تیارے دو ارب کی مالیت دو ارب ڈالر کی مالیت کے ان کو فرام کیے اسی طرح سی سی سیمٹین گلو ماسٹر تیارے آٹھ ارب کی ڈالر کی لاغت سے ان کو فروت کیے گئے امریکی سیٹلائٹ بھارت کو قدم قدم پر معلومات فرام کر رہے ہیں اور جو بھی تیارے دیئے گئے ہیں انڈیا کو اس سارے کے سارے جو ہیں وہ امریکی سیٹلائٹ سے منسلک ہے بھارتی فار کے تمام یونٹ کی فوجی ہیں وہ امریکی سیٹلائٹ سے ہدایات دے رہے ہیں جن کو خصوصی سیٹلائٹ فون فرام کیے گئے ہیں ایسی صورتحال میں جب امریکہ نہ صرف پیسیفک کمانڈ کے لیے بھارت کو بہت آگے کر رہا ہے اور اس کو بڑے فائدے دے رہا ہے اور انہوں نے سپیشلی پیسیفک کمانڈ کا نام تبدیل کر کے انڈو پیسیفک کمانڈ رکھا تاکہ اس کو انڈیا کو اس میں شامل کیا جائے تو پھر اگر بھارت روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے گا اور اس کے تھیار خریدے گا تو امریکہ کو اتنے کشت کا کیا فائدہ ہوا اس وقت بھارتی فہد چالیس فیصد امریکی اور اسرائیلی تھیار خرید رہے ہیں جبکہ دس فیصد فرانسیسی اور دیگر ممالک سے ہیں ابھی بھی روس جو ہے وہ پچاس فیصد اسلاح جو ہے وہ انڈیا کو فرام کرتا ہے جو دوز آرے تک نوے فیصد تھا بھارت کے دفاعی تعامل کی جو روس کے ساتھ کہانی ہیں وہ بہت پرانی ہیں ساڑھ کی دائی سے لے کر آج تک ہر طرح سے تینوں مسئلہ فواج کے لیے روس نے ہر ہر طرح کا مزائل تیارے آپ دوزیں فری گیٹ کیا کچھ فرام نہیں کیا مک اکیس مک تیس مک پچیس مک انتیس ایس یو تھرٹی تیاروں کی وسیع خیب جو ہے وہ ساٹھ سالوں میں فرام کی گئے اس کے بعد ایس یو تھرٹی تیارے فرام کیے گئے بھارتی جو ہے ان کو ٹکنالوجی دی گئی ایس یو تھرٹی تیاروں کی بھارتی بہریہ کے لیے آپ دوزیں لڑا کا بہری جہاز سبھی روسی ساکتا ہے بھارتی بہری بڑی جو فواج ہیں ان کی توپیں اتھیار ٹینک سبھی روسی ساکتا ہے بھارت کو سوویئی یونین کے خاتمے فاظر پرزہ جایت کی بہت دکت پیش آئی اور بڑی زبردست کمی فیل ہوئی لیکن بھارت کو اپنی غلطی بھی بھارل تسلیم کرنی چاہیے کیونکہ سوویئی یونین کے دور میں جتنی ٹیکنالوجی سوویئی یونین نے بھارت کو دی شاید ہی کسی ملک نے کسی ملک کو دی ہو لیکن بھارت نے اس کا خوب مدل لیا اور ٹیکنالوجی کو اپنے اندر موسط طریقے سے جذب نہیں کیا اس لیے بھارت کو بڑا شدید نقصان بھی ہوا بھارت کے روس کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط رہے لیکن ان تعلقات میں خرابی کا سلسلہ دوزارے کے بعد سے آرسا سلسل شروع ہو گیا ہے روس اور بھارت کی فوجی مشکے دوزارسات سے نہیں ہوئے دونوں ممالک ہر سال مشترکہ فوجی مشکے کرتے تھے اسی طرح بھارت اور روس کے درمیان دفاعی دامن کا دس سالہ موائدہ ہمیشہ ہی تیر پایا جاتا تھا جو دوزارسات کے بعد سے تیر نہیں پایا روس نے اگرچہ اس کے بعد بھی انڈیا کو اتھیاروں کی فرامی جاری رکھی ہے لیکن دوزاریانہ کے بعد سے اس میں بہت تیز سے کمی آنا شروع ہو گئی ہے بھارت ملکی طور پر آئی ایل ٹو سیمٹی سیکس ہلکے ٹرانسپورٹ تیارے بنانے کا پروجیکٹ شروع کر چکا تھا لیکن دوز کے ساتھ جو پروجیکٹ شروع کیا گیا وہ ابھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے جسے دو دہ سترہ میں پرڈکشن شروع کرنے تھی اور ابھی آئے تک اس کی پرڈکشن شروع نہیں ہو سکی اور بھارت رہے ہیں امریکہ سے ہلکے ٹرانسپورٹ تیارے خرید دیئے ہیں بھارت کی فضائی ہے کہ تقریباً تب سب ہی میک جو ہیں وہ فارق کیے جا رہے ہیں اور ایس یو تھرٹی ایم کے کی جو مزید خرید داری کے پروجیکٹ ہے وہ بھی روک دیا گیا ہے دوز آر اٹھارہ میں انڈیا کے نئی روس کے ایس یو فیوٹی سیون تیاروں کی تیاری کے پروجیکٹ سے بھی لید کی اختیار کر لی تھی جو کہ رشیہ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا بھارت روس کے ساتھ ملکار ہیلیکوپٹر بھی بنا رہا تھا کے اے ٹو ٹو سکس ہیلیکوپٹر کی تیاری کا معاہدہ دوز آر پندرہ میں ہوا تھا جس پر ابھی تک کام جو ہے وہ سیترہ سے شروع نہیں ہو سکا روس سے چار ادھر ٹی یو ٹو 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 ٹیٹی ٹو اسٹریجک بومر خیدے جا رہے تھے وہ بھی فرام نہیں ہو سکے اور ایسے کئی گرجٹ سے ہیں جن پر عمل درامت ابھی بھی رکا ہوا ہے روس جو اس وقت چین کو اتھیار ہو کیا کی فرامی کر رہا ہے اور بہت پیسے کمار رہا ہے اس کے لیے ترکی بھی بہت بڑا خریدہ بہنگل سامنے آ رہا ہے اگر یہ روس کو بھارت کی مارکر خراب ہونے سے بہت بڑا جھٹکہ لگے گا لیکن بھارت کی کم ملکی دفعہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ روس کو فارق کر سکے بھارت بھارت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ روس کے اس لے بھائی رسار کم سے کم کیا جائے کیونکہ امریکہ اسرائیل اور فرانس کے اتھیاروں کی بھارتی فواج میں جو ہے وہ استعمال شروع ہو چکا ہے لیکن بھار بھارتی فواج امریکی اور اسرائیلی ٹکنالوجی کو جذب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور بہت بڑے سیٹ بیکس ہو رہے ہیں امریکہ کو بھارتی ٹکنالوجی کے میار کا اندازہ تھا اس لیے امریکہ نے ایفزولہ ایف پندرہ کے تیاروں کے جو ونگز تھے ان کی جو تیاری کا پرچیکٹ ہے وہ بھارتی نیجی کمپنیوں کو دیا ہے ہندوستان ایرونارٹیکل کمپلیکس کو نہیں دیا امریکی ماہرین نے ہندوستان ایرونارٹیکل کمپلیکس کے میار کو دکیانوسی قرار دے دیا تھا اور بھارتی بوئنگ کمپنی نے بھی نیجی کمپنیوں سے رابطہ کیا ہے ہندوستان ایرونارٹیکل کمپلیکس کو کوئی لفٹ نہیں کروائی اگر بھارت نے روس کے ساتھ ایسیو فور انڈرمزائلوں کا معایدہ ختم کر دیا تو یہ بھارت اور روس کے تعلقات میں بہت ہی بڑی درار ہوگی اور یہ امریکی جو اس پر دباؤ کر رہی ہیں اور میرے خیال میں یہ معایدہ ختم ہو جائے گا بھارتی ڈپلومیسی کا یہ بہت ہی بڑا امتحان ہے کیونکہ وہ ایٹ ای ٹائنگ دونوں کو خوش نہیں کر سکتا خصوصاً اگر وہ روس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ اس کو جٹکہ دے گا اور بڑا جٹکہ دے سکتا ہے بھارت کی موجودہ پولیسی سراز جو ہے ہم امریکہ کو نظر داز کرنے کو تیار نہیں لیکن بھارت کے سنجیدہ حل کے بھارت کو یہ بتا